بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے رنہ ندیم اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں ہمیں رن اپ کیسے ٹھیک کرنا ہے اور رن اپ میں بھاگنا کیسے ہے اور رن اپ میں ایکو نیسی کیسے لانی ہے خوبصورتی کیسے لانی ہے سائی ڈاؤن ہو یا فرانٹ آن دونوں بولرز کے بھاگنے کا طریقہ ایک ہی ہے کون کون سی گلتیاں کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے فاسٹ بولر رن اپ کے ذریعے اپنی پیس کو کیسے انکریز کرتا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کرکٹ کھیلتے وقت بالنگ ہو بیٹنگ ہو یا میچ یا نیٹ پریکٹس اس سے پہلے ہم نے اچھی طرح وام اپ کرنا ہوتا ہے وام اپ ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے اسے ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی وام اپ کے ذریعے اچھی طرح تیار ہو جاتی ہے بولنگ ہو بیٹنگ ہو فیلنگ ہو میچ ہو نیٹ پریکٹس ہو کسی بھی سیشن کے لیے ہمیں وام اپ کی بہت ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بعد سٹیچ اور سٹیچ بھی اچھی طرح ہمیں کرنا چاہیے اب دونوں چیزیں جب مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہم تیار ہو جاتے ہیں اپنی اگلی اکٹیویٹی کی طرف یا میچ ہو فیلنگ ہو بولنگ ہو بیٹنگ ہو کسی بھی فیلنگ کے لیے ہمارے مصر ریڈی ہو جاتے ہیں اگر ہم اچھی طرح وام اپ نہیں کرتے اور سٹیچ نہیں کرتے انجری ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس لیے ہمیں اچھی طرح وام اپ لازمی کرنا چاہیے دنیا میں جتنے بھی فاس بولر ہیں جو کہ 145 اور 150 پلس بولنگ کرتے ہیں ان کا آپ رن اپ دیکھیں ان کا رن اپ ہمیشہ وہ سیدھا ہی بھاگ کے آتے ہیں کبھی وہ زک زک نہیں بھاگتے اور کبھی کراس نہیں بھاگتے جتنا ہی سیدھا بھاگ کے آتے ہیں اتنی ہی اچھی بولنگ ہوتی ہے اور اتنی ہی پیس انکریز ہوتی ہے رن اپ میں بھاگتے وقت اپنی ایڈیوں پہ نہیں بھاگنا اپنی ایڈیوں پہ نہیں بھاگنا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نی انجری کاف اور بیک انجری ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتی ہی طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ بالکل نارمل قدموں سے سٹارٹ لیں اور آگے آکے آپ سکس سے ایٹ میٹر جب آپ کا ڈسٹنس رہ جائے تو اپنی پیس کو انکریز کریں اس کی ممثال آپ کو یہ دیتا ہوں آپ کوئی بھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو ہمیشہ پانچویں گیر سے نہیں کرتے پہلے پہلا لگاتے ہیں پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اور اسی طرح ہم نے بالنگ میں بھی اپنی سپیڈ کو بڑھانا ہے وہ اس کی پراپر ڈریل کر کے دکھائیں گے ابھی کہ اس بالر کون کونسی گلتیاں کرتا ہے اور اس کا صحیح رن اپ لینے کا طریقہ کونسا ہے آئیے ہمارے ساتھ اس بالر پہ گور کیجئے کہ یہ رن اپ میں کونسی گلتی کرتا ہے ہم آپ کو اس کی گلتی بتاتے ہیں ذرا سلو موشن میں دیکھئے اس کی جو سب سے مین پرابلم ہے اس کا رن اپ میں زکزیک میں بھاگنا ہے اور دوسری سب سے میجر اس کی گلتی جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جب آگے لینڈ کرے گا تو یہ لینڈ کرنے کے بعد جو اس کا فالو تھرہو ہے وہ ڈینجر اینڈ میں گرتا ہے جا کے یہ دیکھیں یہ لینڈ گیا اور یہ ڈینجر اینڈ میں تو یہ ٹوٹل ہی غلط طریقہ ہے اب دوسرے اینڈ سے ہم اس کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ گیا ڈینجر اینڈ میں یہ چیز یہ ایک اور اینڈ سے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ تو پیچھے سے یہ جب بھاگ کے آتا ہے تو کراس آتا ہے پھر جو جب درمیان میں اس کا رن اپ ہوتا ہے چھے سے آٹھ میٹر رہ جاتا ہے تو یہ زگ زگ میں بھاگتا ہے اس سے ہوگا یہ کہ یہ اپنی پیس انکریز نہیں کر پائے گا اور دوسرا یہ کہ ڈینجر اینڈ میں جانے سے امپائر اس کو بالنگ نہیں کرنے دے گا اب آپ کو دوسرا بالر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ سٹیٹ اوے بھاگ کے آ رہا ہے بلکل سیتھا اور سموتھ اور یہ ڈینجر اینڈ میں بھی نہیں جائے گا اس کی لینڈنگ پوزیشن بلکل بہتر ہے جنب بہتر ہے اور یہ اس نے بال کی اور یہیں سے یہ باہر نکل جائے گا اب آپ کو دوسرے انگر سے دکھاتے ہیں اب ہوگا یہ کہ اس کے سیدھے بھاگنے سے ایک تو اس کی خوبصورتی اور سموتھ ایکشن بنا رہے گا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنی پیس کو بہت جلد انکریز کر پائے گا پہلے جو بولر کا رن اپ ہے وہ ٹوٹل ہی رونگ ہے اور جو اس بولر کا رن اپ ہے ایکزیکٹ رن اپ ہے اور اسی طرح ہی رن اپ ہونا چاہیے کبھی آپ اپنی پیس کو انکریز کر سکیں گے اور لین اپ لین کو بہتر بنا سکیں گے یہ ہے شوہے بختر جنہوں نے دنیا میں تیز ترین بالر ہونے کا عزاز اپنے نام کیا دیکھیں کیسے سموتھ اور خوبصورت ایکشن ہمیں بھی ایسے ہی اپنے رن اپ کو خوبصورت اور سموتھ بنانا ہے جتنے بھی کرکٹر اور جتنے بھی بالر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کینڈلی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان پر لازمی کو اور کیجئے گا جو غلطیاں میں نے آپ کو بتائی وہ ہم نے نہیں کرنی ہم نے ایک اچھا اور کامیاب بولر بننا ہے امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں لائک اور شیئر کر دیں تینکیو اسلام علیکم